تو یہ لیگل میٹرز ہیں تو انہوں نے بیان کر دیئے پولیٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ستانا چاہتے ہیں جو آپ کو سیالکورٹ سے اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں طویل عرصے تک آپ کی صحیح بھی خراب کی انہوں نے آپ کو اندر رکھا کیا وہی لوگ ہیں انتقامی ابھی تک آگ تھنڈی نہیں ہوئی میں نے نا رات کو قرآن پاک میں نا پڑھا اور احادیث میں بھی پڑھا اس کا بہت سخت عذاب ہے اور بڑی سخت سزا ہے آپ بیت اللہ سے اور اس کے تواب سے نہیں روک سکتے مسلمانوں کو اور جابر حکمران کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ظالم حکمران ایک حدیث کی اندر سورہ انفعال میں بھی میں پڑھ رہا تھا شاید آیت نمبر چونتیس کی وہاں پہ بھی ہے اور دیگر صورتوں کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے تو اب یہ کون ہے جو اتنا بڑا رسک لے رہا ہے میں تو حیران ہو رہا ہوں حج پہ تو میں چلا ہی جاؤں گا انشاءاللہ اور حج تو میں کروں گا انشاءاللہ یہ تو میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے اور میں چلا جاؤں گا حج پہ اب یہ اس طرح روکنے سے یہ رکاوٹیں ڈالنے سے بجائے اس کے کہ مجھے دعائیں دے کے رخصت کریں میرے خیال میں اپنے لیے گناہ کمارے ہیں جو لوگ بھی کر رہے ہیں غلط بات ہے نہیں کرنا چاہئے تھا ہم رات کو گئے تھے ایپورٹ پہ وہاں جا کے پتا ہے چلا جی کہ آپ کا نام پہلے نکال دیا گیا تھا پھر دوبارہ ڈال دیا گیا اور سنڈے والے دن ڈالا گیا جو میرے پاس انفرمیشن ہے ای سی ایل میں میرا نام سنڈے کو ڈالا گیا اب آپ سارے صاحب ہی ہیں کیا سنڈے کو کوئی کیابنٹ میٹنگ ہوئی یا کوئی کیابنٹ کے ایجنڈا کے اوپر میرا نام موجود تھا تو ای سی ایل میں نام ڈال کیا سے گیا وہ تو ڈال ہی نہیں سکتا کیابنٹ میٹنگ کے بجائے وہ پہلے نکال دیا ہے انہوں نے عدالتی آرٹر پہ پھر انہوں نے دوبارہ ڈال دیا ایکچولی یہ کنٹیمٹ کا کیس بنتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک فریش بھی اپلیکیشن ڈالی ہے عدالت کے اندر اور ہماری کوشش ہے کہ آج ہی سنی جائے اور میں کل نہیں جا پایا تو میرے پاس اسی لیے کونیکشن فلائٹ رکھی تھی کہ آگے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ایسا موجود ہو کہ اگر مجھے روک لیا جائے تو میں دوبارہ ٹریول کر کے اپنی جو حج والی فلائٹ ہے اس کو پکڑ سکو تو میرے پاس ابھی چانس ہے اور میں دوبارہ حج والی فلائٹ پکڑوں گا اور جاؤں گا یہاں سے ہم میں نے اب کل کے لیے ٹکٹ لیا ہو اور جو کل والا ٹکٹ ہے وہ بھی ہم نے دوبارہ جبہ کروا دیا کہ جناب میرے پاس چانس ہے مجھے کل دوبارہ روانہ کیا جائے اور مجھے موقع دیا جائے کہ میں جا کے حج کروں تو دوزار بائیس میں نہیں کرنے دیا مجھے گرفتار کر لیا دوزار تئیس میں میں اگوا ہو گیا نہیں کرنے دیا اب دوزار چوبیس میں پھر ای سی ایل میں نام ڈال دیا میں ٹرول کرنے گیا پھر مجھے واپس بھیج دیا تو میں روز جاؤں گا جب جب مجھے موقع ملے گا اور کوشش کرتا رہوں گا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور حج کر سکوں تو جو لوگ روک رہے ہیں نا وہ صرف قرآن پاک میں پڑھیں اور حدیث میں پڑھیں کہ اس روکنے کا عذاب اور گناہ کیا تو عمران ریاض صاحب باہر جا کر سعودی عرب جا کر آپ ایسا کیا کر سکتے یا کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو نہیں علاو کیا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی یعنی یہ تو میرے اپنے دماغ میں یہ سوالات ہیں جو آپ کے دماغ میں ہیں شیطان کو کنگلے مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ تو دیکھیں جو جتنی بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں یا آپ کے عرقان ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے نا حج کے مناسق تو وہ تو آپ کو پورے کرنے ہیں عمران ریاض صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت جرم ہو دیکھیں اب جو فرہاد کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے عارف عمید بھٹی صاحب کی ابھی نوکری چلی گئی کچھ اور صحافیوں کے ساتھ بھی پرابلمز ہو رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے صحافیوں کے ساتھ کبھی کوئی گرفتار کر دیا جاتا ہے کبھی کسی پر وہ قدمہ درچ کیا جاتا ہے سندھ میں ایک اور صحافی ان کو گولیاں لگی ہیں نصراللہ صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں ایک اور صحافی کیمر پکتونگاہ میں شہید ہو گئے ہیں تو صحافیوں کے لیے پاکستان میں حالات آسان نہیں ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتے جا رہے ہیں پریشنر بڑھتا جا رہا ہے اور جو سوشل میڈیا کے اوپر صحافت کرتے ہیں لوگ ان کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کچھ نئے ٹیکسز کہہ رہے ہیں کچھ نئی پابندیاں کہہ رہے ہیں کچھ نئے قوانین کہہ رہے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایکچولی گلہ دبانے کی کوشش ہو رہی ہے ان آوازوں کا جو آوازیں وہ بات نہیں کہتی ہیں اپنی زبان سے جس بات کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ کریں اور ہماری فیور میں بات کریں تو جو اس وقت ریاست جس حکومت کے کنٹرول میں ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے صحافیوں کو کنٹرول پوری طرح سے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ ماضی میں ہو نہیں سکا ڈکٹیٹرز بھی نہیں کر پا تو اب کیسے ہوگا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی امران بھئی یہ بتائیے گا کہ آپ گھر سے نکلے تو آپ کو کچھ شکوک و شبہات تھے کہ آپ کو روکا جائے گا یا سیڈن وہاں پہ جا کے پتا جائے گا میرے لیے تو ہمیشہ ایسی رہتا ہے کہ 50-50 ہے ہر کام نہیں گھر سے نکلیں گھر واپس آئیں گے نہیں آئیں گے 50-50 ہے کسی سے ملنے جا رہا ہوں اس کو مل پاؤں گا نہیں مل پاؤں گا 50-50 ہے ائرپورٹ جا رہا ہوں میں ٹریبل کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا 50-50 ہے کیونکہ جن جن حالات میں ہم جی رہے ہیں اس میں کوئی بھی چیز آپ کنفرم نہیں کر سکتے چیزوں میں شورٹی ختم ہو گئی ہے تو میرے لیے تو 50-50 تھا کل مجھے پوچھ رہے تھے سب لوگ کہ what do you think رات کو ہم بیٹے ہوئے تھے کھانا شانا کھا رہے تھے ائرپورٹ جانے سے پہلے تو مجھے پوچھا سب نے میں نے کہا جی میرے لیے تو یہ ایسے ہے کہ 50-50 ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ کو روک لیا تو میں نے کہا میں سرپرائز نہیں ہوں گا اس میں کیونکہ وہ اتنی ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے تو وہ مجھے اب اس طرح سے سرپرائزنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ اب نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا سسٹم سے کوئی گلہ شکا سسٹم کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ گلہ کیا ہے کوئی ٹھیک کریں گے سر سپریم کورٹ میں آج مخصوص میں سسٹم سے مطالب کیسے کیا سمجھتے ہیں ہارنے والوں کو نہیں ملنے چاہئے دیکھیں اصول ایک تو فکس ہونا چاہئے لوگوں نے جس کے خلاف ووٹ دیا اس کو تو نہیں ملنے چاہئے نصیب مجھے مولانا فضل الرحمن صاحب پہ حیرت ہوتی ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے ہم حکومت کو نہیں مانتے ہم اس نظام کے خلاف لڑیں گے دوسری طرف وہ مقصود نشستیں جو کسی اور جماعت کی جیتی ہوئی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے دے دی تو مولانا فضل الرحمن صاحب یعنی ایسے تو نہیں ہوتا یا تو آپ کھڑے ہو جائے آپ کہیں جی ٹھیک ہے یہ غلط چیز ہے میں اس کو نہیں لے رہا ایک پولٹیکل پارٹی تو کہتی وہاں پہ کھڑی ہو گئی ہماری بنتی نہیں ہے ہم کیوں لے لے پیپل پارٹی کہتی ہم ڈموکریٹ ڈموکریسی کے ماننے والے ہیں بھئی ہم ہارے ہیں جہاں سے وہاں کی مقصود نشستیں ہم کیوں لے لیں پی ایم ایلن کہہ دیتی چلے ان دونوں نے نہیں کہنا تھا تو ایم کی ایم کہہ دیتی اس کی تو وہ جیتی ہوئی بھی بہت مشکوک ہے جب اس نے بھی نہیں کہا تو فضل اور ایمان صاحب تو انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ دیتے انہوں نے بھی نہیں کہا میرے خیال میں اب ججز کو کہہ دینا چاہیے یہ جو فل کوٹ بنایا یہ بڑا فشی ہے معاملہ سینئر سات ججز کے بارے میں رائے آ رہی تھی پہلے کہ یہ اس طرح بننا چاہیے راجر بنچ لیکن اب یہ فل کوٹ بن گیا ہے چھ ججز کے خط کے معاملے پہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ فل کوٹ بنایا جائے اور باقی اس سے ملتے جلتے دیگر کیسیز ہیں ان میں بھی ڈیمانڈ ہے کہ فل کوٹ بنایا جائے اب اس کیس میں بن گیا ہے تو امید کرتے ہیں باقیوں میں بھی بنے گا امران ریاض صاحب خان صاحب جیل کے اندر سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگریسیو رہے بجائے اس کے کہ ڈیفینسیو آپ رہے تو اس تمام طرف پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں کیا وہ ذمہ داریاں نباری ہیں جو کہ نبانی چاہیے دیکھیں ہر ایک بھی اپنی کپیسٹی ہے جس کی جتنی کپیسٹی ہے وہ اتنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ لوگ اپنی کپیسٹی سے آگے جا کے کام کرتے ہیں کچھ اپنی کپیسٹی سے تھوڑا پیچھے بھی آ جاتے ہیں لیکن جو لوگ عمران خان کو ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان میں تو بہت انرجی ہے اور وہ ہمیں ہوا بھر کے بھیجنے ہیں باہر کے جا کے اپنی اگریسیو سیاست کرو کیونکہ جتنی بری اس وقت گورننس کی صورتحال ہے اگر اس کا عشری اشیر بھی کسی گورنمنٹ کا ہوتا تو اپوزیشن اس کا جینا حرام کر دیتی لوگ جتنے تنگ ہیں جس طرح کے بل آ رہے ہیں لوگوں کو جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے جتنی بدمنی ہے جتنی صورتحال خراب ہے غربت ہے بیروزگاری ہے یہ جتنی چیزیں خراب ہوئی ہیں معیشت میں اس کا امپیکٹ آم آدمی پر پڑھ رہا ہے کوئی بھی پلٹیکل پارٹی کبھی بھی ایسا موقع ضایع نہیں کرتی میرے خیال میں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو کہنے یہ موقع ضایع نہ کرو اور میں یہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایسا لگا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے پچھلے دو سیشنز میں شاید گورنمنٹ کو ہیلپ کیا کہ آپ چلا لیں سیشن کو چلا لیں یہ پالیسی طریقہ انصاف کی پہلے نہیں تھی تو گریجولی شاید وہ اپنے آپ کو سسٹم کا حصہ بنا رہے ہیں کچھ نکتہ نظر سے آپ دیکھیں تو ٹھیک بھی ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو چارے ہیں یہ اس طرح بھی نہیں ہو رہا اچھا عمران ریان صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ شیر افضل مروت صاحب جو پہلی یہاں پہ جلسے کیا کرتے تھے تو کافی کراؤڈ کٹھا کرتے تھے اب وہ یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ دبائی میں تھے گزشتہ روز تک جو اطلاع تھی اور ابھی جلسوں جلوسوں کے لیے بھی کہا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو راہنما ہیں وہ اسی طرح سے کراؤڈ کٹھا کر پائیں گے جلسے جلوس کے لیے یا کہ نہیں دیکھیں کراؤڈ تو کوئی بھی کٹھا کر لے گا عمران خان صاحب کے لیے ہے شیر افضل مروت نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنی پارٹی کو لیڈ کیا تھا اور مشکل ٹائم پہ کیا تھا ابھی ان کے ستارے گردش میں اور ان کو خود پارٹی نے ہی تھوڑا سائٹ پہ کیا ہوا ہے اس کی ریزن ہے نا سپیشلی جو ایک سعودی عرب بھلا سکیٹمنٹ تھا وہ پاکستان طریقہ انصاب کو سٹیٹیجیکلی سوٹ نہیں کر رہا تھا اس میں ان کو نقصان ہو رہا تھا تو مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے یہ جو سعودی عرب بھلا سکیٹمنٹ ہے ان کے گلے پڑا تو کچھ عرصے کے لیے شاید وہ ابھی اس سارے گیم سے آؤٹ رہیں گے لیکن وہ ہمیشہ آؤٹ نہیں رہیں گے مجھے ایسا لگتا نہیں ہے سر علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان بزدار کے مقابلے میں یا پرویز خٹک یا باقی جو وزیراعالہ تھے ان کے مقابلے میں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن پرویز خٹک نے تو ایکسپشنل کام کیا تھا جب وہ وزیراعالہ تھے محمود خان کے بارے میں آپ کے کسٹنز ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے وزیراعالہ تھے اور وہ چیزیں وہ نہیں کر پا ہے لیکن پرویز خٹک نے واقعی میں جس کو تبدیلی کہتے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی اور کام کر کے بھی دکھایا تھا وہ بعد میں وہ پارٹی چھوڑ گئے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نہیں کی وہ چیزیں الگ ہیں لیکن یہ سب بانتے ہیں کہ پرویز خٹک کے دور میں جو انہوں نے کیا اس کی بنیاد پہ پھر یہ موڈل پورے پاکستان کے اندر آیا الیکشن جیت کے دوزرہ اٹھارہ میں تو علی امین گنڈا پور کو آپ عثمان بزدار سے اور محمود خان سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے وہ ریل پولیٹیکل ورکر ہے مارکہ کیا ہے وہ ایک لمبی سٹرگل ہے پولیٹیکل وہ سیاست کو اور سیاستدانوں کو سمجھتے بھی ہیں اور انہوں نے فضل رحمان جیسے تکڑے سیاستدان کو بار بار الیکشن ہرائے ہیں ڈیموکریٹ بھی ہے تو علی امین گنڈا پور چیزوں کو پولیٹیکلی بھی بہتر اینڈل کر سکتے اور گبر پکتون کا سے ایسی کچھ چیزیں آ بھی نہیں رہی جن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں گے یہ بڑا ہو رہا ہے مجھے اس میں لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب سے کوڈینیشن نہیں ہو پائی دیکھیں شباز شریف صاحب کی اگر اپنی ٹیم ہونا تو وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ان کو آگاہ کرے گی لیکن اگر شباز شریف صاحب نے دوسری ٹیم کے پلیئر لیے ہوئے نا تو پھر وہ پلیئر اپنی ٹیم میں جا کے آگاہ کریں گے شباز شریف صاحب کو نہیں بتائیں گے یہ لیک آف کوڈینیشن تھا جو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ شاید شباز شریف صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو بھی انفارم کیا جائے اپنے فیصلے سے اور یہ سب کی ہو گئی امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ اچھی کوڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے